ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی جس نے پچھلی ویڈیویں بتا دیا اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے یعنی یہ کہ مریض کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا یا کسی شخص کو زیادہ بھولا دے گا اور تفریح یا مزاق میں کہتے ہیں کسی کے عمر سو سے پار نکل گئی تو ان کو مزاق مزاق میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں بھول گیا یعنی دنیا سے کب جاؤ گے کتنی عمر ہو گئی اور لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا تو یہ سب باتیں جو ہے ہم کو کرے کسی طرح کسی ایسے شخص کو مریض مقتلا مرض میں دے گا کہ جس کی مرض لمبی عمر سے چل رہا ہے یعنی کافی چھوٹی عمر سے چل اور لمبی عمر تک چلا کافی عرصے سے وہ بند بیمار ہیں تو بند ہے اس قسم کے جملے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو اٹھا لے یا تو شیفہ دے دے نہ جانے اس کو بھول کے بیٹھا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھول گیا کہ اس کی طرف دیکھتا ہے اس کو بندہ اتنی پریشانی میں یہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تو یہ سب باتیں بھی نا اللہ تعالیٰ کی بھولنے کی نسبت کرنا یہ بھولنا ایک عیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اسے آکے ہے تو اس لیے یہ جملہ بھی کفر ہے چاہے وہ اپنے لیے بولے گا اللہ تعالیٰ یہ مطلب اللہ کو میں اتنی پریشانی میں اور اللہ تعالیٰ کو میری خبر ہی نہیں ہے لگتا ہے دنیا میں مجھے بنا کے وہ بھول گیا تو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنا ایمان کے کمزور ہونے کی تو نشانی ہے کہ بندہ ایمان جب اس کا کمزور ہوتا ہے شیطان وسوس سے ڈالتا ہے بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سورہ آتی ہے کہ وہ کفر کی طرح بندہ جو ہے وہ جاتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرح بولنے کے نصفت ایک کفر ہے چاہے وہ بیماری کے سب بولے یا اپنے غریبی کے یا پھر کسی دوسرے مریض کو دیکھ کر بولے یا کسی ایج والے ویکتی کو دیکھ کر یہ بولے کہ یہ زیادہ بھوڑا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا مزاق میں لوگ بول دیتے ہیں لیکن تفریق کا محول کی وجہ سے بول دیتے ہیں کسی کو کہ اللہ تعالیٰ لگتا تو میں بھول گیا تو ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے جس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا